میرے دوستوں وہ رومی سلطنت جو تمام مغربی ممالک پر اپنا اقتدار برقرار رکھنے میں کامیاب ہوئے اس حوالے سے بھی مختلف تھے کہ یہ نہ تو ایک بادشاہ کی حکومت تھی اور نہ ہی کسی فاتح کی اور نہ ہی اولین جمہوری حکومت تھی یہ واحد حکومت تھی جس میں سامی اور رومی تعداد میں بھی سابقہ تحذیبوں میں سب سے کم تھے لیکن رومن کبھی بھی مشرق تک نہ پہنچ سکے شاید ایسا مرکز کے ایشیا سے بہت دور ہونے سے ہوا رومی سلطنت ایک انوکھے ارتکا کی صورت تھی یہ کبھی بھی ایک ڈگر پر نہیں رہی شاید اسی لیے ایک لمبے عرصے تک برقرار رہ سکی یہ ایک الگ قسم کا تجربہ تھا رومہ اپنے نظام حکومت میں ایک صدی میں اتنی تبدیلیاں کر لیتی تھی جتنی کہ سومیر اور دوسری قومیں جیسے میسو پروٹیمیا میسر وغیرہ قریباً ایک ہزار سال گزرنے کے بعد کرتی تھی امریکہ اور یورپ میں آج بھی اس کے آئین کی گتھیوں کو سلجھانے کے لیے دکھر دو جاری ہے روم کے پھیلاؤں کو چار درجوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے پہلا تین سو نوے قبل مسیح میں گوتھوں کے ہاتھوں روم کی تباہی سے شروع ہوا اور اولین پیونک جنگوں تک جاری رہا اس درجہ کو مشترکہ جمہوریت کا نام دیا جا سکتا ہے جو غالباً روم میں ایک خاص درجہ ہے جب عمرہ اور عام عوام تقریباً ہی ایک اجازت ہے یہ یعنی کہ وہاں پر ایک طرح کی جمہوریت قائم تھی اگر دیکھا جائے تو روم ایک بڑا شہر ہی تھا اس سلطنت نے ساتھ کی قوموں سے جنگیں کی لیکن کسی لیے اسی لیے کہ انہیں اپنے ساتھ ملایا جائے اور انہیں اپنے اندر جذب کر کے ایک نیا حربہ اختیار کیا کہ تمام لوگوں کو روم میں بسایا جائے اور انہیں اپنا شہری بنایا جائے یہ ایسا تجربہ تھا کہ فاتحین نے خود کو مفتحین میں نظم کر دیا ایسا بعد میں ہندوستان میں مغلوں نے بھی کیا اس حربے کے پہلو بہ پہلو ایک طریقہ یہ بھی اختیار کیا گیا کہ سسلی کو مفتو علاقہ قرار دیا گیا اور وہاں سے ایک غلامانہ زراد کا آغاز ہوا تو سسلی کے لوگ زراد کیا کرتے تھے لیکن فائدہ رومن عمرہ اٹھاتے تھے اس سے سلطنت رومہ کے دوسرے درجہ ایک آغاز ہوا کہ اب یہ ایک غلامانہ اور اشرافیہ کی حکومت بن گئی تھی جس کی بنیاد استحصال تھی قریباً دو سو سال تک رومی قسان آزادی اور اپنے حصے کیلئے جدوجہد کرتے رہے پاکستان میں جدوجہد کرنے والے کسی بھی طبقے کے لئے اس میں بہت ہی واضح نشانیاں ہیں موسیقی